اسلام علیکم ٹرانس ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوڑے کا کمان کیسے تیار کرتے ہیں سوپرین فرانس یہ میں پس کمان تیار ہے میں آپ کو اس کو پر ٹیف دینے والا ہوں کہ آپ نے اس کمان کو کیسے تیار کرنے ہیں یہ دیکھیں جگہ جگہ سے آپ کو یہ بلیک ہوا نظر آ رہا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بلیک نشان لگے ہوئے ہیں یہ بانس کو سیدھا گیا گیا یہ بہت تیرا تھا تیلا بہت تیرا تھا اور اس کو سیدھا گیا گیا سوپرین جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے میں آپ کو گلائی چیک کروا دوں یہ دیکھیں یہ اس کی گلائی ہے اس کو سینٹر میں سے پکڑ لیا یہ آپ اس کے گلائی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی گلائی ہے دوسرے سائیڈ کی گلائی یہ بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سوپرین اس کی گلائی دیکھیں بلکل آپ کی گلائی ایسی ہونے چاہیے جیسے چاند کو آپ گول دیکھتے ہیں ہاف چاند آدھے چاند کو دیکھتے ہیں سننے میں بھی آیا ہے آدھے چاند کی جتنا اچھی ہے گھڑا آپ کا بہت کام کرے گا اور میں نے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس کے اندر آپ کو منہ گھرز بنانے کا طریقہ بتایا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو یہ لنک اس کا اوپڑ آ رہا ہے آپ اس کا اوپڑ آ رہا ہے آپ اس کا اوپڑ بھی ہے آپ اس کو ضرور وزیٹ کریں آپ کو یہ کمان کے ٹپس دینے لگاؤں کہ آپ نے تاوے کا یہ کمان ہے آپ کے جو چپٹی لے کر آئیں گے جو تیلے لے کر آئیں گے زیادہ تک کوشش کرنی ہے جو گھڑا ہے وہ سینٹر میں آنے چاہیے سینٹر میں آئے گی تو آپ کے گھڑے کا زور بہت زیادہ ہو جائے گا بہت زیادہ سے مراد کہ آپ کے گھڑا اڑے گا لیکن دور جا کے کام ضرور کرے گا یہ سینٹر پر آپ کے گھڑے آپ نے تقریباً 2 انچی آپ نے یعنی 2 انچی اس سائیڈ پر 2 انچی اس سائیڈ پر آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ لیے آپ نے اس کو نہیں کٹنا اور جیسے کہ آپ اس کا جھکاؤں دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے 2 انچی اور 2 انچی اس کو نہیں چھیڑیں گے آپ اس کو نہیں کٹیں گے تو اٹومیٹکلی آپ کے یہاں 2-3 انچی تک آپ کے یہاں پر زور آجے گا آپ نے یہاں سے چھیلنا شروع کرنا ہے چھیلنے کے لیے یہ بلیٹ استعمال ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں چھلنے کے لیے یہ بلیٹ استعمال ہوتا ہے آپ یہ ایزی بھی مارکٹ سے بائے کر سکتے ہیں اور انگلی کے سیفٹی کے لیے جس کے پر آپ نے رکھے کارنے یا آپ پائپ بگرہ استعمال کر سکتے ہیں جو ٹولز اس میں استعمال کی جاتے ہیں کائٹ بینگے کا آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا بھی لنک دسکرپشن میں ہے اور اوپر بھی شور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سو فرنز آپ نے ہر آپ نے nochmal سے ہر کلا ہے سکتے ہیں کوئی ایسا چinent بنتا ہے تیکھے گی سکتے ہیں 25 انچیں بنتا ہے میں چینٹ میرے 20 انچی یہ آپ کو شوڑ 60 انچیں یہ 10 اس چھلγ şur چھل نہ آپ نے چھیلیں گے آپ یہاں سے چیک کر لینا آپ نے تقریباً یہاں پکڑ گے اتنا کو آپ کو جھکا ہوا ہے تو سینٹر میں آپ پکڑیں گے جیسے تو آپ کا یہ جھکا ہوا آپ کا تیار ہو جائے گا تو آپ اس کو بیجیلی تیار کر سکتے ہیں تو اگر کوئیسٹن آپ کو کمنٹ میں کر سکتے ہیں کمنٹ بوکس آپ کے لئے بنائے گیا اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھانکس پر وچیں